بسم اللہ الرحمن الرحیم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا قلتا لساخبی کا یوم الجمعہ تی انست والعمام یقتب فقد لغوتا ترجمہ جب تم نے جمعہ کی دن اپنے ساتھی سے یہ کہا کہ خموش ہو جاؤ جبکہ امام خطبہ دے رہا ہو تو تم نے فضول بات کی جمعہ کے مہنی اجتماع یعنی جمعہ ہونے کے ہیں جمعہ کو سید الایام یعنی باقی دنوں کا سردار کہا جاتا ہے پیارے بچوں خطبہ جمعہ دو رکار نماز کے برابر ہے خطبہ جمعہ اسلامی تعلیمات کے بارے میں مسلمانوں کی رہنمائی کا ذریعہ ہے اگر ہم جمعہ کی دن امام کی بات کو غور سے نہیں سنیں گے یا دیر سے آ کر دوسروں سے باتوں میں مصروف ہو جائیں گے تو ہمارے کاموں میں بے برکتی پیدا ہوگی سورة جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے عداب بتاتے ہوئے فرمایا ہے کہ اے مومنوں جب جمعہ کے دن نماز کے لئے پکارا جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف دور پڑو اور خریدو فروختر کر دو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات سفید رات ہے اور جمعہ کا دن روشن ہے دین کی باتیں سننے سے امان تر و تازہ ہوتا ہے اور نشن و ماں پاتا ہے ایسے جیسے پانی سے کھیتی پھلتی پھولتی ہے اور نشن و ماں پاتی ہے یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ایک دن یعنی جمعہ کا دن جو ہے وہ مقرر کیا ہے تاکہ اس دن لوگ جمع ہو کر اسلامی باتیں سنیں اور ان کا امان مضبوط ہو امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کی برکت سے وہی فیضیاب ہوتا ہے جو مومن اس کے انتظار میں گھڑیاں گنتا ہے پیارے بچوں جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے لے کر ختم نماز تک ہر قسم کا کلام اور گفتگو منع ہے سلام کرنے سلام کا جواب دینے اور کھانے پینے کے بھی اجازت نہیں ہے عمر بالمعروف یعنی نیکی کی تلقین کی بھی اجازت نہیں ہے حاضرین پر خطبہ سننا اور خموشی سے توجہ کے ساتھ سننا واجب ہے اگر خطبے کے دوران کوئی شخص بات کرے تو اسے مو یا اشارے سے منع کر سکتے ہیں ہاتھ یا سر کے اشارے سے منع کر سکتے ہیں لیکن مو سے منع کرنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ حدیث کے مطابق ایک فضول بات ہے چنانچہ ہمیں چاہیے کہ جمعہ کا خطبہ توجہ اور خموشی سے سنیں شکریہ